دوستوں چہرے کو خوبصورت بنانے کی چہرے کے سارے داگ دھبوں کو دور کرنے کی بہت ہی بڑیا ریمیڈی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس ریمیڈی کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے لیمن نیبو زیادہ تر ہم سب کے رسوئی گھر میں پورے سمیہ ہی رہتا ہے آپ کو نیبو کا رس نہیں چاہیے آپ کو کیول نیبو کا چھلکا چاہیے آپ کہیں گے رہے نیبو کا رس ہم چہرے پر نہیں لگائیں گے ہمارے چہرے کو سوٹ نہیں کرتا آپ کو رس نہیں لینا ہے کیول چھلکا لیمن پیل آج کل تو مارکیٹ میں بھی نیبو کے چھلکے کا پاودر ملتا ہے لیمن پیل پاودر ملتا ہے پرنتو تازے نیبو کے چھلکوں کا استعمال کریں گے نا آپ کو ڈیزلٹ دگنا تیجی سے ملے گا اتنا فائدے مند ہوتا ہے نیبو کے رس سے پانچ گناہ زیادہ وٹامین سی ہوتا ہے نیبو کے چھلکوں میں اس کے علاوہ ڈھیر سارے وٹامین اور منرل ہوتے ہیں لیمن پیل میں ہماری توجہ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے جتنا زیادہ لیمن ہماری صحت کے لیے فائدے مند ہے اسے کئی گناہ زیادہ یہ ہمارے بیوٹی کے لیے فائدے مند ہے چاہے اسکن کی بات کریں چاہے آپ لوگ بالوں کی بات کریں بالوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے دوستو نیبو کے چھلکے کو پانی میں اُبال کر کبھی شیمپو میں ملا لیں یا پھر جب سرد ہوتے ہیں تب اس پانی کو ڈال لیں تھوڑی دیر آپ کے سکیلپ کی ہیلتھ کو ایمپروف کرے گا بالوں کا جھڑنا بند ہوگا روسی اور ڈینڈرف کی سمسیا بھی دور ہوگی یہ اتنا فائدے مند ہوتا ہے تو یہاں پر اس طرح سے میں نے لیمن کو گریٹ کر لیا ہے اور نیبو کا چھلکہ نکال لیا ہے نیبو کا جو سفید حصہ ہے دوستو وہ نیبو کو سوکھنے نہیں دے گا آپ لوگ کھانے میں کام میں لے سکتے ہیں باقی لیمن کو میں کیا کروں گی دوستو یہاں پر میں کٹتی جاری ہوں چاکو کی ساہتہ سے بھی آپ نیبو کے چھلکے کو کٹ کر استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی پاورفل ریمیڈی ہے دوستو جو کی آپ کی توجہ کو اچھی گلوئنگ بنائے گی آپ کی توجہ میں سے سارے داگ گھبے دور ہوں گے اور چہرہ آپ کا ہو جائے گا خوبصورت تو آپ چاہیں تو چاکو سے بھی نیبو کے چھلکوں کو آپ باریک باریک کٹ سکتے ہیں یا پھر گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے بھی آپ نیبو کا چھلکہ نکال سکتے ہیں اور نیبو کو کھانے میں کام ملے تو یہ بہت ہی پاورفل ریمیڈی ہے جو آپ کے سندرتہ کے لیے بہت فائدے مند ہے اس تیل کو بنانے کے لیے دوستو ہم یہاں لیں گے ناریل کا تیل ناریل کا تیل ہمارے بالوں کے لیے اور ہماری توجہ کے لیے دونوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے کوکو نٹ آئل آپ چاہیں تو ناریل تیل میں ایک چمچ کیسٹر آئل بھی ملا سکتے ہیں کیسٹر آئل جسے کی ہم انڈی کا تیل بھی کہتے ہیں آپ چاہیں تو وہ بھی ملا سکتے ہیں تو سب سے پہلے دو نیبو کا چھلکہ لے لیا ہے کچھ نیبو کو میں نے گریٹ کیا ہے کچھ نیبو کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا ہے ایک کانچ کا ساف جار لینا ہے جس میں آپ کو ناریل تیل ڈال دینا ہے میں نے ناریل کا تیل ڈال کے رکھا ہے اس میں ایک چمچ میں نے اس میں کیسٹر آئل بھی ڈال دیا انڈی کا تیل بہت فائدے مند ہے کبھی بھی کیسٹر آئل کو ڈائریکٹ نہیں لگاتے ہیں نہ بالوں پر نہ توچھا پر ہمیشہ کسی دوسرے تیل کے ساتھ ملا کر اسے پتلا کرتے ہیں بہت تھک ہوتا ہے کیسٹر آئل میں نے تین بڑے چمچ ناریل کا تیل ایک چھوٹا چمچ کیسٹر آئل لیا ہے اور اس میں نیبو کا چھلکہ ڈال دیا ہے اب اس بوٹل کو دو طریقے سے آپ پکا سکتے ہیں اس تیل کو آپ چاہیں تو اس بوٹل کو دو سے تین دن دھوپ میں رکھیں تاکہ سن کی ہیٹ سے یہ جو تیل ہے اچھی طرح سے پرپیر ہو جائے نیبو کے چھلکوں کے سارے پوشکت تو اس آئل میں آ جائیں یا پھر آپ چاہیں تو گرم پانی سے بھرے ہوئے برطن کے اوپر اس بوٹل کو رکھ دیں تاکہ نیبو کے چھلکے کے سارے نیوٹریئنٹس اس آئل میں سما جائیں اس کے بعد آپ کو ہلکے ہاتھوں سے مالش کرتے ہوئے اس تیل کو لگانا ہے اپنے چہرے پر لگائیں اپنے ہاتھوں پر لگائیں آپ دیکھیں گے جو ہمارے ہاتھوں پر عمر کا اثر دیکھتا ہے بہت جلدی رنکلز آتے ہیں سب سے پہلے ہاتھوں پر ہی دیکھتے ہیں تو ہاتھوں پر ضرور لگائیں جھرریوں کی سمسیاں بلکل ہی دور ہوگی اس کے علاوہ چہرے پر لگائیں چہرے پر یدی فوڑے فونسی پمپلز ایکنے کی سمسیاں ہے تو وہ بھی دور ہوگی اتنی پاورفل ریمیڈی ہے دوستو اس آئل کو آپ چاہیں تو تین دن دھوپ میں رکھنے کے بعد یا گرم پانی میں رکھنے کے بعد آپ چاہیں تو اسے چھان کر اسٹور بھی کر سکتے ہیں یا بینہ چھانے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو صرف چھان کر دکھا رہی ہوں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں میں نے جو اس کے پہلے بھی بنایا ہے دوستو اس میں میں نے لیمن پیل کو پڑے رہنے دیا ہے تیل کے اندر تاکہ دھیرے دھیرے اس کے اور بھی جو پوشکتتوں ہیں وہ آتے رہے ویسے بھی اس تیل کے خراب ہونے کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے دوستو کیونکہ اس میں ساری سکھی چیزیں نیبو کا چھلکا ہے اور نیبو کا استعمال کرنے سے پہلے آپ اسے دھو جرور لیں دھونے کے بعد سکھا رگڑ کر کپڑے سے پوچھ لیں اس کے بعد ہی لیمن پیل کو آپ نکالیں چھلکے کا استعمال کریں دیکھیں ویٹامین سی سے بھرپور یہ جو تیل ہے یہ آئل ہے یہ کریم ہے دوستو یہ جو لوشن ہے یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا رنکلز کو دور کرے گا ناریل کے تیل میں کچھ ایسے فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں دوستو جو کہ ہماری سکن کو مویشورائز کرتے ہیں اور سانتھی ساتھ ہماری سکن کو اچھا گلوئنگ بنائے گا ویٹامین سی کا یہ جو سرم ہے جرور بنائیں جرور لگائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں سانتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کریں